جاری اور ساری ہے عدل فی قضاؤکا میرے بارے میں جو فیصلہ تُو کرے وہ عدل ہی پر مبنی ہوگا اسألوکا اب تجھ سے سوال کرتا ہوں بِقُلِّ عِسْمِنْ حُوَا لَكَ ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے قرآن میں بار بار ہم نے پڑا فَدُوحُ بِهَا اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا کرو اسألوکا بِقُلِّ عِسْمِنْ حُوَا لَكَ جو تیرے نام ہیں انزلتہو فی کتابِکا جسے تُو نے اپنی کسی کتاب میں نادل کیا اور علمتہو احدم من خلقِکا یا تُو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا اَوِسْتَاثَلْتَ مِهِ فِي مَقْمُونِ الْغَيْبِ عِنْدَقِ یا اسے ابھی اپنے پاس اپنے غیب کی خزانے میں محفوظ رکھا ہوا ہے سارے ناموں کا حوالہ دے کر اسألوکا کیا اَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے وَنُورَ صَدْرِي میرے سینے کا نور بنا دے وَزَحَابَ حَمِّ اور میرے حموم اور غموم کا غموں کا اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا جلاء حجمی میرا کوئی غن ہو افسوس ہو اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز اس کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے یہ بڑی عظیم دعا ہے جس میں ایک طرف عبدیت کی انتہا ہے توازو اللہ کے سامنے تذلل اور پھر یہ کہ مانگنے کی شئے اصل میں قرآن سے کیا ہے اللہ سے مانگنے کی شئے کیا ہے الرحمن علم القرآن یہ ہے سب سے بڑی دولت یا ایوہ الناس قَدْ جَادْكُمْ مَعْزَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاعٌ لِمَا فِي الصُدُورِ وَهُدَمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَلِمْعُعُونَ تو یہ دعا جو ہے آپ مانگیں گے اور اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكِينَ الحمدللہ الحمدللہ وَكَفَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْتَفَاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في صورة الانفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحییكم وعلموا ان اللہ يحول بین المرء وقلبه وأنہو اليہ تحشرون واتقوا فتنةً لا تصیبنن موسیقی 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 میں نے اپنی اس وقت کی گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے بحالات موجودہ مسلمانہ نے پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی قرآن مجید میں کہیں گفتگو مشرقین سے ہو رہی ہوتی تھی کبھی منافقین سے ہو رہی ہوتی تھی کبھی ملکرین آخرت سے ہو رہی ہوتی تھی کبھی یہود سے کبھی نصارہ سے کبھی مسلمانوں سے اور یہ کہ مکی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے اور مدنی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے پھر اس میں احکامِ ناہیہ بھی آئے ہیں عبادات کے زمن میں آئے ہیں معاشرتی احکام آئے ہیں آئلی قوانین آئے ہیں سیاسی ہدایات آئی ہیں اب جیسے تو یہ کہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے اور ہر آنے والے دور کے لیے اس میں ہدایت ہے لیکن اس وقت میں نے جو عنوان معیم کیا ہے وہ دو اعتبارات سے بحالات موجودہ اور خاص طور پر مسلمانہ نے پاکستان کے لیے قرآنِ حکیم کی عملی رہنمائی کیا ہے لیکن یہ کہ قرآنِ مجید کی وہ رہنمائی کہ جو عبدی ہے ہمیشہ کے لیے ہے اساسی ہے بنیادی ہے جو زمان و مکان کے حدود سے ماورا ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے بھی چند نکات کی شکل میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں قرآنِ مجید کی وہ جو تعلیم ہے عبدی ہے ماورا زمان و مکان ہر دور ہر ملک ہر زمانے کے مسلمان کے لیے وہ کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے اور اللہ کا حق کیا ہے توحید توحید ایک عقیدے کی توحید ہے اس کو مانے کہ وہ ایک ہے اپنی ذات میں تنہا ہے کوئی اس کا مدد مقابل اور کفر نہیں ہے نہ اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں لیکن یہ کہ ایک ہے توحید عملی ہے اور ہم نے اس دورہ ترجمہ قرآن کے دوران چار صورتوں میں اس توحید پر بڑی مفصل بیسے کی ہیں اس وقت گل لیجئے ایک ہے عقیدے کی توحید ایک ہے عملی توحید عملی توحید چار نکات پر مشتمل ہے سب سے پہلے جو کہ سورہ زمر کا مرکزی مضمون تھا عبادت اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں عبادت میں نماز روضہ یہ سب بھی شامل ہیں لیکن یہ کہ وہ عبادت جس کے ساتھ اطاعت اللہ کی خالص نہیں ہو رہی ہے اطاعت منقسم ہے کہیں اپنے نفس کی اطاعت ہو گئی اللہ کی اطاعت کو پسے پوش ڈال کر فرمایا فرائت من اتخذ الہہو ہواہو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو ہی خدا بنا رکھا دی وہ متاع ہے اس کا کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور بنا رکھا ہے خواہش نفس کو الہ وَمَا أُمِرُونَ لَا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدْدِّينَ عبادت اللہ کی لیکن اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کر دیں گے اب اس میں یہ ہے کہ وہ خالص اطاعت کلی اطاعت ہوگی اگر اللہ کی اطاعت کچھ حصے میں کی جائے زندگی کے کچھ میں نہ کی جائے گویا کہ آپ نے تقسیم کر لیا اطاعت کو اس پر جو بعید آئی ہے اَفَتُّوْ مِنُونَ بِبَعْزِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ بِبَعْزِ فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفَلُ ذَلِكَ مِنْكُمِ اللَّهِ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَقِّ الْعَظَابِ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے تو جو کوئی بھی یہ رمیش اختیار کرے گا دنیا کی زندگی میں اس کے سوا کوئی اس کی صلاح نہیں ہے کہ دنیا میں تو ذریر و خار کر دیے جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عظام میں جھوک دیے جائے تو یہ عبادت ہوگی مُخْلِسِينَ لَهُدِّ اسی کا ایک اور پہلو ہے دعا الدعا مُخْلِ عبادت الدعا مُخْلِ عبادت سورہ مومن کا مرکزی مضمون وہ تھا فَنْعُلَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ دعا تو کرو لیکن تم اطاعت بھی خالی سسکی کرتے ہوگے نہیں اگر وفاداری تمہاری اللہ کے ساتھ پوری نہیں تو کس موسط دعا کر رہے اس وہ حدیث میں صلاح چکا ہوں کہ ایک شخص حج کے لیے پہنچ گیا ہے اور وہ پہنچا ہوا ہے جبلِ رحمت پر اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے یا رب یا رب وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِقِ اس کی دعا کیسے قبول ہو وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمُسْعَبِ الْحَرَامٌ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے پہنا ہوا حرام کا ہے اس کا جسم حرام کی آمدنی سے اور اس کے کھانے پیرے سے پناہ ہوا ہے تو دعا مُخْلِ عبادت لیکن دعا بھی وہی کہ جو مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين اس حال میں کی جا رہی ہو کہ بندے نے یکسو ہو کر اپنی کل اطاعت کو اللہ کے لئے بنا دیا اس سے اگلا قدم ہوتا ہے ان فرد سے ایک دوسرے فرد کو دعوت اب اسی کے دعائی بن کر کھڑے ہو جاؤں اب لوگوں کو بھی اسی کے دعوت دو وہ بھی اللہ کی بندگی کریں مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين وہ بھی اللہ کو پکاریں مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِنَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ سورہ حامیم السجدہ کی مرکزی آئے تھے چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگی مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين کی پوزیشن اگر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں قانون تو کسی اور کا چل رہا ہے عدانتیں اس قانون پر فیصلے کر رہی ہیں نظام جو ہے معاشی وہ کسی اور نظام پر چل رہا ہے وہ سونی کاروبار ہو رہا ہے اور سونی لیندین ہو رہا ہے پورا بزنس اس پر ہے پوری انڈسٹری اسی پر ہے پوری حکومت اس پر ہے تو ہم بھی تو اسی کے فرد ہیں نا شہری ہیں اسی ملکے اسی ریاست کے اسی معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ مقصد تو اسی وقت پورا ہوگا جبکہ پورے نظام زندگی پر اللہ کی اطاعت کا سکہ قائم ہو جائے اس کا نام ہے اقامت الدین چنانچہ سورہ شورہ بن چوتھے نمبر پر جو آئی اس کا مرکزی مضمون کیا تھا شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن والذی اوحینا الیک وما وصینا بهی ابراہیم وموسا وعیسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی اس لیے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے ہماری عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے ہیں فیصلے کرانے والے فیصلے کرنے والے فیصلے ماننے والے فیصلے ایگزیکیوٹ کرنے والے فیصلوں کی تنفیض کرنے والے وہ سب کیا ہوئے ومن لم یا حکم ماندر اللہ فاولائکہم الظالمون وہی تو مشرک ہیں ومن لم یا حکم ماندر اللہ فاولائکہم الفاسقون وہی تو باغی ہیں ہمارے تو مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کی صرف ایک شکل ہے دین کو قائم کرنے کی جند و جہود ہمتن ہم وقت اس بزام باطل کو ریکنسائل نہ کیا جائے اس سے ذہنن قلبر لیو انڈر ایٹ اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے انڈر پروٹیسٹ رہے کہ میں نے اس نظام کو خبول نہیں کیا میں اس سے تسلیم نہیں کرتا میں اس سے استفادہ کروں گا جو کم سے کم ہے میرے بقا کے لئے اور اپنی ساری توانائی اپنی ساری قوت اپنی ساری طاقت اپنی ساری صلاحیت اپنی سارے وسائل اور ذرائع اس نظام کو بے خبول سے اکھیڑ کر اس کے جگہ پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کے لئے وقت کر اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے اسی کے نام ہے تکمیر رب رب کو بڑا کرو ورب کا فاکبر اسی کا مطلب ہے اسی لئے حضور بھیجے گئے اسی کے لئے آیا یہ تمام اسطلاحات ہیں عبارات و ناشتہ و حسنوں کا واحد مطلب کیا ہے دین کو قائم کرو دین کے مکمل نظام کو برپا کرو تاکہ زندگی اپنے تمام ایسپیکس اپنے تمام پہلوں سمیت انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشے اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائے اس کے بغیر اللہ کا حقہ دا نہیں ہو سکتا پہلا کام میرا پہلا کام ہے اللہ کا حقہ دا کرنے اسی لئے فرمایا لیکن اس عبادت کے یہ نوازم ہے اسی کی دعوت دوسروں کو اور اللہ کی دین کو بتمام و کمال قائم کرنے کے لئے تلمندل لگا دیں اب آئیے اللہ کے بعد دوسرا حق ہم پر ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بدولت ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ سے ملی ان کو ان کے ماں باپ سے ملی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں آپ کے صحابہ کی محمد رسول اللہ والنظیر معاہو کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں تب یہ دین پھیلا تھا اور تب یہ دین غالب ہوا تھا ان کا کیا حق ہے ہمارے اوپر ویسے میں ساری حقوق تو یہاں بیان نہیں کر سکتا دیکھیں ایک بات جان لیجے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تمام دنیا کے لئے اور قیامت تک کے لئے انسانوں کے لئے رسول پانچ مرتبہ آیا ہے جن میں سب سے نمی